ویڈیو میں جوازات کی کچھ کوپی ہوتی ہیں جوازات کی کوپی نکلتی کیسی ہے اور جوازات کی کوپی کا کام کیا ہوتا ہے جوازات سے بہت ساری کوپیاں نکلتی ہیں ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں ان کوپیوں کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے کوپی نکلتی کیسی ہے ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو بہت زیادہ کنفیز ہوں ہیں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں اس کوپی کا مطلب کیا ہے اس کوپی کا مطلب کیا ہے یہ کوپی ایسی ہے تو یہ کوپی نکلتی کہتے ہیں تو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جوازات کوپی جوازات کوپی کا مطلب کیا معنی کے جوازات کوپی کا کام کیا ہے تو میرے ہاتھ میں دیکھ سکتا ایک کوپی ہے اسے جوازات کوپی بولتے ہیں یہ تھوڑا سا ہائٹ کیا ہوا آپ کو شاید دیکھے گا نہیں ٹھیک ہے یہ کوپی جوازات کوپی ہوتی ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہوگا ایسے کوپی کو جوازات کوپی بولتے ہیں ایسے کوپی تو پوری امبار لگا ہوا کوپی کا تو یہ کوپی جوازات کوپی ہوتی ہے اس کوپی کا جوازات کوپی کا کام کیا ہم اس پر پہلے ڈیٹیلز میں بات کریں گے اس کوپی کا مطلب کیا معنی کیا سب سے پہلے آپ سعودی عرب سے final exit exit entry چلے گا اب آپ سعودی عرب کے لیے نیا ویزا اسٹم کرنے کے لیے جا رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی کنٹری کے سعودی عرب کا سشٹم میں کسی کا خیال دیکھنا ہے ساری کنٹریوں کے لیے سیم ہے نہ کہ انڈیا کے لیے الگ پاکستان کے لیے الگ بنگلہ دیش کے لیے الگ نیپال کے لیے سب کے لیے سیم ہے آپ کسی بھی کنٹری کے ہیں آپ نیا ویزا اسٹم کرنے جا رہے ہیں تو بد آؤٹ اس کوپی کے آپ کا ویزا اسٹم نہیں ہو گیا ٹھیک ہے یہ کوپی جوازات کا کوپی کو تین سے چار نام سے جانا جاتا ہے پہلے لوگ اس کوپی کو جوازات کوپی کے نام سے جانتے ہیں کہ جوازات کوپی نکلوانا ہے کچھ لوگ اسے فائنل ایگزٹ کوپی بولتے ہیں کچھ لوگ فائنل پیپر بولتے ہیں اور کچھ لوگ اسے نہائی کوپی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوپی آپ کو جوازات سے نکلتی ہے تو اس کوپی کے بارے میں آپ کو سمجھ میاں یہ کوپی کیسے نکلتی ہے اس کے بارے میں لاشت میں ہم بتائیں کہ کوپی نکلتی کیسے ٹھیک ہے اسے آپ نکال کیسے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسری مطار کوپی مطار کوپی کیا ہوتی مطار کوپی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوپی ہے میرا انداز سے مطار کوپی سے زیادہ امپورٹنٹ کوپی سعودی عرب میں اور کوئی نہیں ہے اور ریسیڈنٹی اور حروبر اور ڈپورٹنگ پرسن کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوپی کوئی نہیں ہو سکتی مطار کوپی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے مطار کوپی ہے یہ مطار کاپی آپ کو اسکرن پر بھی دیکھ سکتنے کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطار کاپی یعنی ائرپورٹ کاپی کا کام کیا ہے ائرپورٹ کاپی کام کیا کرتی ہے ائرپورٹ کاپی نکلتی کیسے ائرپورٹ کاپی سے آپ کو یہ فائدہ کیا ہے کوئی بھی پرسن چاہے وہ حروبر ہو چاہے ڈیپورٹر ہو یعنی ڈیپورٹ کر کے گیا ہوا چاہے وہ کفل سے لڑائی جھگر کر کے گیا ہے یا اس پر کوئی کیس ہو شراب گراب بہت سے لوگوں ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھی ہیں سعودی عرب میں حاصل ہو جاتے ہیں یا کوئی اکسیڈنٹلی ہے یا جیل سے گیا یا کسی بھی چیز سے گیا یا ام بی سی سے گیا مکتب احمد سے گیا یا کسی چیز سے بھی سعودی عرب سے کفیر سے لائی جھگڑا کرے گیا تو اس پر کہیں نہ کہیں ایک بین آجاتا ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں خاص کر کے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے سعودی عرب کے سسٹم کھیت کھائے گدھا مار کھائے جلہ یہ بہت ہی سیمپل فنڈہ ہے سعودی عرب میں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے پر بین ہے مسیبت ہے وہ آمیل کو جھلنی پڑتی ہے گلتی چاہے کسی کی بھی ہو پر مسیبت آمیل کی یعنی گدھا کھیت کھا گیا مار کھا رہا ہے جلہ یہی حال ہے سعودی عرب کے سسٹم کا ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ بھی بہت سارے ہزارہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ان کو جیسے ساری چیزے ائرپورٹ سے ریپورٹ کر دیا جارے ساری چیزے اور مطار کوپی کے بارے میں ہم ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں سوہ جلدی کریں گے انشاءاللہ مطار کوپی کسی بھی کنڈیشن میں آپ سعودی عرب میں گئے آپ کو مال لی یہ فور ایکزامپل بین لگا ہے ایک سال کا لگا دو سال کا لگا تین سال کا لگا چھے سال کا لگا پانچ سال کا لگا دس سال کا لگا پتہ کیسے چلے گا مطار کوپی میں جسے ہی میرے پاس دو کوپی مطار کوپی ہے بہت ساری کوپی ہیں مطار کوپی میرے پاس دو مطار کوپی ہیں ٹھیک ہے دو کوپی میں نے نکال لی ایک دیکھ سکتے ہیں یہاں بین ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں بین ہے سفر داخل منا ٹھیک ہے اور دوسری کوپی میں دوسری کوپی میں یہاں انٹری مل رہی آپ کو ٹھیک ہے یہ کسی اور کی ہے وہ کسی اور کی تھی ٹھیک ہے یہ دو کوپی اس میں ایک میں انٹری ایک میں بین اگر آپ پہ بین دو سال کا ہے آپ نے دو سال کے بعد کوپی نکل ہو آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایک چیز میں اور کے لی جوازات کہیں بھی کسی کوپی پہ کسی جنگہ پہ نہیں بتاتے تو یہاں سفر داخل منا لکھے گا اگر آپ کے انٹری ہے تو وہاں ڈاٹا کلیر لکھے گا یعنی آپ کا کوئی بین نہیں ہے یعنی یہ کیسے ملوم پڑے گا ائرپورٹ کوپی نکالنے سے ہی ملوم پڑے گا کہ آپ کے بین ہے کہ انٹری ہے لازمی آپ کو ائرپورٹ کوپی نکالنے پڑے گا اسی سے ملوم پڑے گا کہ آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے آپ کو بین ہے کی نہیں یہ دو چیز ہو گئی ائرپورٹ کوپی ہوگی اور جاوزاد کوپی ہوگی اب ہم تیسری بات کریں گے داخل پرینٹ داخل پرینٹ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے داخل پرینٹ کوئی بندہ سعودی عرب سے پانچ سال چھ سال دس سال جتنا سال بھی پہلے چلا گیا سمسنگ پندرہ سال بھی ٹھیک ہے جب سعودی عرب میں سسٹم بائیومیٹرک ایشو چالت ہیں یا فنگر لگانے کبھی بھی چلا گیا داخل پرینٹ کیا کام کیا ہے اگر آپ کے پاس اکامہ بھی نہیں ہے پاسپورٹ کی ویزا کوپی بھی نہیں ہے اس پر داخل نمبر لکھا ہوتا ہے جیسا آپ اس کے لئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو داخل پرینٹ کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو صرف only for پاسپورٹ نمبر آپ کو دینا ہوتا ہے اگر سعودی عرب کیا نکالنا ہے جاننا ہے کہ میں سعودی عرب آ سکتا ہوں نہیں آسکتے میرا اکامہ کیا تھا میرا بارڈر نمبر کیا تھا میرا کفیل کا آئی ڈی کیا تھا پتہ کا کیا تھا داخل کوپی آپ کو پوری انفرمیشن نکال کے دے دیتا ہے کہ آپ صعودی عرب کس کفیل کے پاس تھے آپ کا اکامہ کیا تھا آئی ڈی کیا ہے داخل پرینٹ آپ دیکھ سکتے اس کے لئے کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے داخل پرینٹ کا یہ کام ہے آپ کے پاسپورٹ نمبر سے وہ داخل پرینٹ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب چوتھی چیز مطلوب کوپی مطلوب کوپی کا کام کیا ہے مطلوب کوپی نکلتا کیسے اس پر ہم بات کریں مطلوب کوپی بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس میں دو چیزیں مطلوب کوپی میرے ہاتھ میرے ہاتھ مطلوب کوپی ہے اس میں یہاں جو کیس لگ رہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے مطلوب کوپی کا مطلوب کیا معنی کے اس پر ہم بات کریں اگر آپ کے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور کفیل نے آپ کو اوپر کیس کر دیا یا کفیل سے آپ بھاگ گیا تو کفیل کیا کرتے ہیں آپ کو اوپر کیس کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ایک ہزار دس ازار بیس ازار روپے لے کے گئے تو آپ کو کوئی میسیج نہیں آتا ہے اب شروجی اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب سے جانا چاہیں چاہے ایک سالبہ اچھا ہے فانس سالبہ چاہے دس سالبہ آپ سعودی عرب چھوڑ نہیں سکتے آپ کی سرویس ٹوٹلی سٹاپ کر دی جاتی یعنی آپ سعودی عرب چھوکے جائے نہیں سکتے اب ہم کو کیسے معلوم پڑھا کہ ہمارے پر کیس ہے کی نہیں تو مطلوب پیپر اسی کا کام مطلوب کافی آپ کو یہ بتائے گی آپ کا کیس کب لگا کیتنے تاریف کو لگا آپ کو کون سے پولی سٹیشن میں کیس لگا آپ پہ کیس کتنے کیے گئے کون کون سے کیس کے مطلوب کافی all information کیس کی ڈیٹیل سے آپ کو نکال کے دیتی ہے مطلوب کافی بھی جوزہ سے نکلتی ہے یہ تو ہو گیا مطلوب کافی اب ہوگا پاسپورٹ ڈاٹا پاسپورٹ ڈاٹا جیسے آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ ڈاٹا کیا ہوتا ہے ابھی پاسپورٹ ڈاٹا آپ پاسپورٹ مشی ہو گیا تو پاسپورٹ ڈاٹا آپ کو پرانا پاسپورٹ کا نمبر دینا ہوتا ہے پاسپورٹ ڈاٹا آپ کو نکال کے پوری پولیس کلینر سارٹیفکٹ کے ساتھ آپ دے دیا جائے گا پھر آپ پاسپورٹ ڈاٹا کو لے جائے اپنا پاسپورٹ ڈاٹا یہ کام ہوتا ہے پاسپورٹ چیز ہروپ ڈاٹا ہروپ ڈاٹا ہروپ ڈاٹا کیسے نکلے ہروپ ڈاٹا نکال ہروپ ڈاٹا ہروپ ڈاٹا ہمارے کس کام ہروپ ڈاٹا ہوتا کس کے لئے ہروپ ڈاٹا آپ کمپنی پرسن جو کمپنی میں کام کر جو لگ بڑا مہینہ ویزا ہروپ ڈاٹا کوئی ضرورت نہیں ہروپ ڈاٹا اگر ڈاوٹ ہے کہ میرے کفیل نے کوئی غلط ڈاٹ ہے پر ڈاٹا جو ہے سب سکتے کوئی بھی ڈومیسٹک ورکر ہے اگر ان پر حروب لگا ہے کیونکہ جب آن لائن پر جو ہم چک کرتے ہیں اگر ہمارا حروب ہوگا اور جیسے کوئی ڈاٹا دکھائے گا یعنی آپ کوئی ڈاٹا یہاں سرمیٹ نہیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ڈاٹا آن لائن پر شو نہیں کرتا نہ تو ان کا گوسی ہوتا ہے نہ مدد ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سارا بیسک کفیل کے پاس جمع ہوتا ہے اگر کوئی بھی ڈومیسٹک ورکر ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ میرے پر کون سا حروب ہے حروب کب لگائے گئے کتنے کوالیٹی حروب ہوت کنٹیک کر سکتے ہمارا وات ساپ لنک ڈسکرپسن میں موجود ہے میرا بھی میرے فرینڈ کی آف سا جو اس پر کام کرتی ہیں یہ نمبر اس کے نمبر چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ نمبر اٹھا کے بات سکتے میرا نام دی دی جیگا انشاءاللہ وہ آپ ساتھ بہت اچھی طرح سے مدد کریں گا اگر میرا نام لینے ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے کونٹیک کرنا ہے تو میرا بھی نمبر موجود ہے مجھ سے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ سارا ڈاٹا جو ہے آخر میں میرے ہی پاس آکے جمع ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے ہی لوگوں کو سند کرنے پڑتے ہیں تو پیپر آپ ڈاٹیک ان سے بھی کونٹیک کر سکتے سارے پیپر آپ کے انشاءاللہ جو بھی پیپر چاہیے ہوں بس آپ نام لکھے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بتائی جائے آپ اپنی کنڈیشن ان کو ایک وائس کر دی گا بھائی میری یہ پرابلم میں اس کنڈیشن میں ہو تو آپ کو سہی معنی سبجھ آپ کو کون سی کوپی نکالنا ضروری ہے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ میرے فرین کوفی دے آپ کوپی 24 گھنز آ جائے جو ورکنگ رکھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگر کوپی نکلوانا ہے میرا ویڈس اپ نمبر میرے فرین نمبر سکین پہ بھی آپ سے بھی دیاری کونٹیک کر سکتے دعا مجھ اپنا خیال رکھی اللہ حافظ